اور آگے پڑھتے ہیں اس وقت ایک بڑی اور اہم خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کٹھوہ کارڈ میں دوشیوں کی سزا کا اعلان ہو گیا ہے بڑی خبر اس وقت کی دوشیوں کی سزا کا اعلان کٹھوہ کارڈ میں اس وقت آپ کو بتا دیں کہ تین دوشیوں کو عمر قید ہوئی ہے بڑی خبر بڑی جانکاری کیونکہ ایک بڑا معاملہ تھا پردیش میں اس معاملے کے بعد غصہ تھا تین دوشیوں کو عمر قید کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ لگاتار دو سو ایک والے ان کو پانچ پانچ سال کی سزا لائف ایمپنیزن میں فار تری اینڈر ٹونٹی فائی ویئرز سینٹنس فار ٹونٹی فائی ویئرز کیونکہ ٹونٹی فائی ویئرز کیونکہ تین دوشیوں کو عمر قید کی دو سو ایک والے ان کو پانچ پانچ سال کی ساز لائف ایمپنیزن میں لائف ایمپنیزن میں فار تری اینڈر ٹونٹی فائی ویئرز سینٹنس فار شید تین سیکشن 3 ٹونٹی فائی ویئرز سانجی رام پرویش انڈا دیپک حجوریا ون لیک فائن انڈا فیفٹی تھاڈن فائن انڈا ٹونٹی فائن سار جو جو تین دو سو ایک میں تھے ان کو پانچ پانچ سال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو پولیس والے تین تھے تو سانجی رام پرویش اور اس کو اپنا دیپک حجوریا کو تین سو چھتر ڈی میں پچیس سال پچاس ہزار روپے جرمانہ اور تین سو دو میں لائف امپریزنمنٹ اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ان کو سدا ہوئی ہے تو تین دوشیوں کو امرکیت کی سجا سنائی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ایک اہم جانکاری کیونکہ لگاتار یہ معاملہ صبح صحیح چل رہا تھا اس پورے معاملے میں چھے لوگوں کو دوشی قرار دیا گیا تھا اور اب سزا کا اعلان بھی ہو گیا ہے دوشیوں کو سزا کا اعلان جس کی نگاہیں پھرے دیش پر تھی تین دوشیوں کو امرکیت کی سزا سنائی گئی ہے کوٹ کی طرف سے جنیاں بھی سزا ہوں یعنی میں دس میں ایک سو بیو بیچ لائف ان پریزنمنٹ ہے ٹھیک ہے جی تین سو چھتر چھے بھی سال ہے تین سو ٹھائی چھے دس سال ہے تین سو ٹھائی چھے سات سال ہے دو سو ایک چھے فائیوئر ہے اور تین سو ٹھائی چھے دوئیئر ہے اس ساری سزا مجڑیئے نے کانکرنٹ نے ایک میلے ہی چلنے گئے ایک کچھے چلنے گئے جو پرویش سگاہ وہ دے تین سو چھتر بھی الگ ایک دفعہ لگائی گئی ہے وہ دے سزا وکھی دس گئی ہے پرویش پرویش باکھی سارے تینہ دیاں اہی سزانے تینہ نو ہائی کوڑ جڑے سیشن کوڑ دے فیصلے نے دیتے گئے نے انہ دے وکیلنوں بھی سمجھاتا گیا ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں کتنے دن میں اپیل کر سکتے ہیں تھرٹی ڈیس تھرٹی ڈیس دیکن گو ٹو دی ہائی کوٹ ہائی کوٹ ہنجاب انڈر ہریانہ ہائی کوٹ وہاں جا سکتے ہیں اور اوٹھے اپنے ہی اپیل کر سکتے ہیں اور جنہیں جنہیں اناند دتا ہے سرندر ہے قلدیب ہے انہوں نے دو سو ایک سزا دیتی ہے اور انہوں پانچ سال سزا پانچ سال دی سزا دیتی گئی ہے اور پانچ سال دی سزا دیتی گئی ہے اور پانچ سال دی سزا دیتی گئی ہے تینہوں پانچ سال دی سزا دیتی گئی ہے اور 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 پانچ سال دی سزا دیتی گئی ہے اس کو پانچ سال کی سدا ہوئی ہے اور پچاس ہزار ضرمانہ ہوئی ہے اگر ضرمانہ دے نہیں کر دے تو چھے مہینے اور جل میں رہنا پڑے گا اسی طرح سے تلک راج ہے اس کو بھی پانچ سال کی سدا ہوئی ہے پچاس ہزار ضرمانہ ہوئی ہے اور اس کے بعد سورندر ہے اس کو بھی پانچ سال کی سدا ہوئی ہے اور پچاس ہزار ضرمانہ ہوئی ہے اگر ضرمانہ نہیں دے سانجی رام کو سب کو لائف انٹرزیمنٹ ہوئی ہے سانجی رام ہے پرویش ہے اور تیسرا دیپ کھجوریہ ان تینوں کو ایک جیسی سزائیں ہوئی ہیں لائف انپریزنمنٹ پچی سال کی بھی سزا ہوئی ہے میں سب کو سنا دیتا ہوں آپ کو ایک سو بی بیس میں لائف انپریزنمنٹ ہے ایک سو بی بھی میں یعنی شڑینتر میں اور تین سو دو میں یہ بھی لائف انپریزنمنٹ ہے اور ایک کل اکھر پیاد ضرمانہ بھی ہوئی ہے تین سو چھتر میں بیس سال سزا ہوئی ہے اور بیس سزار ضرمانہ ہوئی ہے تین سو ٹھائی میں دس سال سزا ہوئی ہے اور پچاس سزار ضرمانہ ہوئی ہے تین سو تریسٹھ میں سات سال سزا ہوئی ہے اور پچاس سزار ضرمانہ ہے دو سو ایک میں پانچ سال کی سزا ہوئی ہے پچاس سزار ضرمانہ ہے اور تین سو ترتالی میں دو سال کی سزا ہوئی ہے اور بیس ہزار جنمانہ ہوئی ہے یہ سارا ساتھ ساتھ چلیں ایک بڑی جانکاری اس وقت کی آپ کو بتا دیں کٹوار مڈر میں تین دوشیوں کو امرقیت کی سزا ہوئی ہے جس میں مکہ ابھیوک تو جو ساجی رام تھا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں دیکبک حجوریہ جس کو امرقیت کی سجا سنائی گئی ہے تین دوشیوں کو امرقیت کی سجا سنائی گئی ہے دیپک حجوریہ ساجی رام اور اس کے علاوہ تیسرا جو آروپی ہے اس کو بھی امرقیت کی سجا سنائی گئی ہے دنیش سودن ہمارے سمواداتا اس خبر پر بار ساتھ جڑ رہے ہیں دنیش ایک بڑا فیصلہ کہا جا سکتا ہے اس پورے معاملے پر اب تین دوشیوں کو امرقیت کی سجا ہوئی ہے جس میں جو مکہ ابھیوک تساجی رام تھا اس کے علاوہ تین اور نام ہے جن کو امرقیت کی سجا کوٹ کی طرف سے سنائی گئی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے فلال جی آپ کو بتا دیں اس پر جو بڑی خبر یہی ہے کہ کوٹ کی طرف سے جو ہے تین جو اوروپی ہیں انہیں جو ہے امرقیت کی سجا سنائی گئی ہے جبکہ تین جو ہیں ان کو جو ہے پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے جبکہ پچاس ہزار پیا جرمانہ اس سے رکھا گیا ہے اگر وہ جرمانہ آدھا نہیں کرتے تو چھے مہنے کی انہیں جو سجا ہے اور بڑائی جائے گی فلال ابھی جو جنہیں امرقیت دی گئی ہیں ان میں سے مکہ ایروپی جو ہے سانجی راب ہے پرویش ہے اور تیپر خجوری ہے اس سے مکہ ایروپی ہے جنہیں اس وقت سے جو ہے امرقیت کی سجا دے گئی ہے اور جنہیں پانچ پانچ سال کی سجا دے گئی ہے ان میں ہیں انم دستہ تلک راج اور سرندر جو ہے ان کو جو ہے پانچ سال کی سجا اور پچاس ہزار پیا ان کے اوپر جو ہے ضرمانہ لگایا گیا ہے بلکل دوشی پولیس والوں کو بھی پانچ پاس سال کی سزا ہوئی ہے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر جب صبح سے لگاتار ہماری بھی جو نظر ہے اس معاملے پر بنی ہوئی تھی لیکن ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دنیش اب کیا اوپشن ہے ان کے پاس کیونکہ کورٹ کی طرف سے اب تو سزا کا اعلان بھی ہو گیا ہے تین دوشیوں کو امریکت کی 3 7 years 50,000 2 0 1 5 years 50,000 3 4 3 2 years 20,000 this is regarding Deepak Kumar and Shri Sanji Ram in case of Shri Parvesh Kumar an additional sentence has been passed under section and all from these sentences yes Parvesh Kumar has been 3 7 D 511 3 7 D 511 and sentence passes 10 years and 25,000 fine all these offenses will run currently the court has given a little clarification and that is that as the court has passed sentence under section for 25 years for 25 years so the life the court observed the natural analogy will be that life means till the till the last print I am highly grateful to you you kept waiting we kept waiting what about the others yes 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 regarding Anandatta Tilkaraj and Surinder Gumar 5 years and 50,000 for each 5 years and 50,000 for each anything regarding Alibai regarding Alibai Alibai at the prosecution case the Alibai created by Vishal was a force on the basis of the force documents but the court has given the benefit of doubt to that man and the prosecution side is definitely going to file appeal against the acquittal of Vishal and we are also filing appeal in other cases too for enhancement of the offence and other things what about the juvenile juvenile case is separate that will be that will be taken up later on at Kathua that is still pending in the high court that has no concern with this case at this stage and my friend my friend Shri J.K. Chopra will narrate you the everything in Hindi thank you thank you thank you myself Shri J.K. Chopra I have presently posted as district attorney at Kathan court and special public prosecutor along with Mr. Basra Mr. Harminder Singh and Mr. SS Bhavinder Singh J.K. Chopra J.J.S.A.B. نے جو آج verdict which is win to the society it is win یہ جو جیت ہے سب کی آپ کی ہے سماج کی ہے اور اس کے لئے میں کرائم برانچ اور سب کو اس کے لئے بتائی دیتا ہوں اور J.S.A.B. کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے جا میں بتاؤں گا کہ دیپک خجوریہ کانسپیریسی، تین سو چھتر ڈی گینگ ریپ، تین سو چھتر پانچ سو گیارہ اٹیمپ ٹو ریپ، تین سو اٹھائی کوئی نشیلہ پدار تھی کسی کو دینا، اس کے لیے تین سو تریٹ کے ڈنیپنگ گواہ کرنا، دو سو ایک گواہی کو خراب کرنا، تین سو ترتالی کنفائنگ کرنا کے لیے دوشی قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تین سو دو میں عدالت نے عمر قید کی سجا، ساتھ میں لاکھ رویہ جرمانہ، اگر نہ دینے کی صورت میں چھے مینے کی اور سجا، پھر ایک سو بھی کانسپیریسی میں بھی لائف کی سجا ہے اور پاچاس ہزار رویہ جرمانہ ہے۔ تین سو چھتر ڈی میں ریپ میں پچیس سال کی سجا ہے پچاس ہزار رویہ جرمانہ ہے، تین سو ٹھائی میں داس سال کی سجا ہے اور پچاس ہزار رویہ جرمانہ، تین سو تریسٹھ میں سات سال کی سجا ہے پچاس ہزار رویہ جرمانہ، دو سو ایک میں پانچ سال کی سجا ہے اور پچاس ہزار رویہ جرمانہ، تین سو ترتالی میں دو سال کی سجا ہے بیس ہزار بیا جرمانہ اور یہ تینوں تینوں یہ اکیوز جو ہیں ملزم ہیں پرویش کمار اور سانجی رام کی یہی سجا ہے پرویش کمار کی سجا الگ سے جل صاحب نے ایڈ کی ہے تین سو چھتر ڈی گینگ ریو زکل ٹو پان سو گیارہ اٹیمٹ ٹو ریپ اس میں دس سال کی سجا پچیس ہزار بیا جرمانہ اس کے ساتھ ساتھ تلک راج انندتہ سرندر کمار کو دوشی قرار دیا دو سو ایک میں دسٹرکشن آف ایویڈ کے لیے اس میں پانچ پانچ سال کی سجا ایک ایک کو دی گئی ہے ساتھ میں پچاس پچاس ہزار بیا جرمانہ لگایا گیا ہے وشال جگل اترا کو اس میں عدالت نے بری کر دیا ہے ایلی بھائی کی اپلی پر کہ یہ وہاں پیپر دے رہا تھا جو کہ ہماری تھیوری کے ورود ہے اس کے لیے ہماری آنریبل ہائی کورڈ میں اپیل کریں گے اور انہانسمنٹ کی ججمنٹ یہ تین اکیوز نے تلک راج انندتہ اور سرندر کمار اس کے ہی انہانسمنٹ کے لیے بھی اپیل کریں گے تو تھینکیو ویری مچ اگر کوئی آپ نے اپنار ہے تو ایک بڑا فیصلہ کٹوارے مڈر میں تین دوشیوں کو امریکیت کی سزا سنا دی گئی ہے دیپک خجوریہ کا نام اس میں شامل ہے اس کے علاوہ جو نام شامل ہے تین لوگ ہیں دیپک خجوریہ کے علاوہ دینیش سودان ہمارے سنباداتا اس خبر پر ہمارے ساتھ فلائن پر جڑے ہیں دینیش بڑا فیصلہ کہا جا سکتا ہے کورٹ کا تین دوشیوں کو امریکیت کی سزا آخرکار سنا دی گئی ہے اور باقی جو پولس کرمی تھے ان کو بھی سزا کا پراوزان یعنی کے اعلان کورٹ کی طرف سے آج کر دیا گیا ہے کیونکہ اس فیصلے پر آج سبھی کی نگاہیں صبح سے لگاتا ٹکی بھی تھی حالانکہ فانسی کی مانگ ضرور کی جاری تھی پیڑت پکش کی طرف سے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے تھوڑا دیر سے ہی سہی لیکن فیصلہ آیا ہے پیڑت کے پکش میں اگر بات کی جائے تو اس سے ایک سال لگا پورا اس معاملے کو اس معاملے کو جب سے جو ہے پتھان کورٹ میں ٹرانسٹر کیا گیا اور آج جو ہے اس کا فیصلہ آیا کافی لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار تھا اور اگر بات کی جائے تو اس میں سانجی رام ہے اسے امریکیت کی سزا سنائی گئی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا ہے اگر یہ جرمانہ نہیں جمع کرواتے ہیں لیکن ان پر آروپ یہ بھی ہے دینیش کی یہ ثبوت مٹائے ہیں ان لوگوں نے اس کو لے کر کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے کس طریقے کے ثبوت تھے اور کیونکہ سوال تو پولس پر بھی لگاتار اٹھ رہے تھے اس پوری گھٹنا کے بعد تو کیا وہ ثبوت تھے جنہ چھپانے کی مٹانے کی کوشش آروپیوں کے طرف سے کی گئی تھی کوٹ مہور کیا کچھ کہا گیا تھا جی اگر بات کی جائے تو جو بچی کے کپڑے تھے انہیں وہاں پہ مٹانے کی کوشش کی گئی تھی وہاں پہ جو تمام جو ثبوت تھے انہیں وہاں پہ بھارتیا والی جگہ پہ مٹانے کی کوشش کی گئی تھی اسی کے ہزار پر جو تینوں کو جو بتایا جارہا ہے پانچ سال کی تضا سنائی گئی ہے اب ان کے پر پرشنوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے اپرلی ازالت جو ہے ہریانہ ماشل ہائی کورٹ ہے وہاں پہ جو ہے یہ اب اپیل کریں گے ملکل اپیل کریں گے لیکن سوال دینیش یہ بنا ہوا ہے کیونکہ کورٹ نے تو فیصلہ سنایا اگر ایک سال کا وقت لگ گیا آنے میں اور جب یہ پوری گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد پورے دیش میں گصہ بھی تھا اور سب اس بات کو کہہ رہے تھے کہ جل سے جل سزا کا پرابدھان ہو ایسے تمام بہت سارے معاملے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہوتے ہیں جس میں لمبا وقت لگ جاتا ہے عدالتی کاروائیاں چلتی ہیں جس سے جنتہ کا آکروش بڑھتا ہے اور بیوستہ قانون کی جو ہے اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں جیز آئیم سی بات ہے جس طرح سے یہ پورا معاملہ جب شروع ہوا تھا تو خافی جو ہے بوال ہوا تھا اس میں جو ہے بی جی بی کے دو منتری تھے انہیں بھی سیپا تک دینا پڑا اس کے بعد جو ہے جمہوں سے جو ہے اس کیس کو پتھان پور میں ٹرانسپر کرنا پڑا جس کے بعد جس ایروپی کو آج عدالت میں بڑی کیا ہے اس کو جو ہے کرائیم براج نے مکھ ایروپی مانا تھا جس کے بعد جو ہے کرائیم براج جو ہے پور کے صاحب نے جو ہے اس کے ثبوت پیش نہ کر سکی جس کے بعد جو ہے پور نے اسے آج بری کر دیا جس کے بعد جو ہے تین ایروپیوں کو عمر قید کی سزا دے کی جب کی جو تین باقی ایروپی کے انہیں جو ہے پانچ سان سال کی جو ہے چلی لٹیں گے آپ کے پاس دنیش آگے بھی اپ ڈیٹ لینے کے لئے کیونکہ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس وقت ایک بڑی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کٹوہ ریپ اور مڈر کیس میں تین دوشیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے سیدھے نیوز روم کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی دیپالی میرے ساتھ اس وقت جڑ رہی ہے دیپالی کتنا بڑا فیصلہ اسے مانا جائے کیونکہ لمبے وقت سے سب کی نگاہیں اس فیصلے پر ٹھیکی تھی آج صبح کوٹ نے دوشی تو قرار دے دیا گیا تھا لیکن اب سزا کا بھی اعلان ہو گیا ہے بلکش انگر یہاں پہ بڑا فیصلہ تو مانا جائے گا لیکن یہ فیصلہ ابھی اگر پریبار والوں کی بات کریں تو ان کے حساب سے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے نیائے نہیں ملا ہے کیونکہ پریبار والے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں پانسی سے علاوہ کوئی سزا یہاں پر نہیں منظور ہے کیونکہ یہاں پر جو آروپی ہے سانجی وہ پہلے ہی یہ حوالہ دے چکا تھا کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے اسے پانسی کی سزا نہ دی جائے تو ایسے میں تو کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں اس کے پکش میں بھی ہے کیونکہ وہ پہلے سے یہ مانگ رکھ رہا تھا اس سے سابط طور سے ہے کہ پریبار والے اس نیائے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ پریبار والے شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ اس ماملے میں جس طریقے سے اگھٹنا ہوئی تھی جگھنے واردات ہوئی تھی پورا دیش اس پورے مسئلے پر گستے میں تھا آکروش میں تھا اور اس کے بعد آج ایک سال بعد جب اس پورے مسئلے پر نیائے ہوا ہے تو پریبار والے ظاہر سی بات ہے اس پر خوش نہیں ہوں گے اور اس پورے مسئلے پر آگے جانے کی اپیل بھی کریں گے کیونکہ یہ بار بار کہی جاری تھی یہ بار کی یہ گھٹنا ہی ایسی ہے کہ اس پر ہم فاسی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ایسے میں عمرقیت کی سزا دی گئی ہے باقی کو بھی اس صرف پانچ پانچ سال کی سزا دی گئی ہے تو ظاہر سے بات ہے اب یہ معاملہ یہیں ختم ہونے والا نہیں ہے یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا بلکل یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا اور ہم نے دیکھا کہ لمبا ایک سال اس میں لگ گیا کیونکہ یہ جس طریقے کی پوری گھٹنا دیپالی ہوئی تھی اس کے بعد گصہ پورے دیش میں تھا اور ایک ہی مانگ کی جاری تھی جیسا آپ نے بھی بتایا جو پیڑت پکش تھا وہ اس بات کو کہہ رہا تھا کہ فاسی کس وضا کم سے کم آروپیوں کو ہونی چاہیے کیونکہ اس طریقے کا ایک جگہن یا کرت انہوں نے کیا ہے کس طریقے سے اس بچی کے ساتھ بلاتکار کیا اس کے بعد اس کے ہتیا کر دی گئی اس کا شاو شد وشت حالت میں کس طریقے سے ملا جس نے بھی اس منظر کو دیکھا سب کی روپ کام پوٹھی تھی لیکن جو پیڑت پکش کہہ رہا ہے پیڑتا کی مانے اس بات کو کہا ہے کہ فاسی کی سزا کم سے کم ہونی چاہیے تھی لیکن آج وہ ہوئی نہیں لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے ہم دیکھیں کہ ایک سال کا وقت اس پورے کیس میں لگا اور پیڑت پکش بھی اس بات کو کہہ رہا تھا کہ فاسی کی سزا ہو لیکن عدالت کی طرف سے اب یہ فیصلہ آیا کہ فاسی نہیں صرف عمر قید ہوگی تین لوگوں کو کیا لگتا آپ کو کیا سندیش جائے گا اس پورے عدالت کے فیصلے کے بعد کیونکہ گصہ تو ابھی ہمیں لگتا نہیں کہ اس گھٹنا کے بعد شانت ہونے والا ہے لوگوں کا یہاں پر کیونکہ کوٹ کا فیصلہ ہے تو سربان نہیں ہوتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے پیڑت پکش لگاتار کہہ رہا ہے کہ وہ سنتوشت نہیں ہوگا اور ابھی دھیر دے پرتکریہ بھی آئے گی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لگاتار ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کٹھوا کانٹ ہوا اس کے بعد جب اتر پردیش میں بھی ایسی گھٹنائیں ہوئی مدھر پردیش میں بھی ہوئی راجستان میں بھی ہوئی تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیوں ایسا کڑا سندیش نہیں دیا جا رہا ہے نربحہ کانٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ایسا لگا تھا کہ شاید ایسے قانون سکت ہو گئے ہیں کہ اب ایسے آروپی بکشے نہیں جائیں گے لیکن جب ایسے آروپی بکشے جا رہے ہیں اتنی ٹائم لگ جاتا ہے پورے کیس کو سولف کرنے میں اس کے بابجود جو پیڑت پکش رہتے ہیں وہ ابھی بھی اگر اپنے نیائے کی المانگ کے لئے کھڑا ہے تو ظاہر سے بات ہے ابھی بھی اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ سماج کے پرتی کیا میسج جا رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس پر کچھ اور کڑا فیصلہ ہوتا یا فاسی کی سزا دی جاتی یا پھر اس سے پہلے ہی فاسٹ ٹیک میں ہی پورا مسئلہ بہت جلدی سولف ہوتا تو شاید ایک سماج میں میسج جاتا لیکن یہ میسج نہیں جا رہا ہے اسی وجہ سے گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں آپ چاہے کتنی بھی تمام بیٹھ کے کر لیں چاہے سرکار کتنی بھی سخت ہو جائے چاہے کتنی بھی بات کر لی جائے کہ کانون ویوستہ بلکل چست درست ہے لیکن شاید اگر جب تک ایک کڑا میسج نہیں جائے گا کہ ہاں ہمارا کانون اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی ایسی گھٹنا کو انجام دیتا ہے تو اسے بھی بکشا نہیں جائے گا لیکن شاید میرے خیال سے اب جب پیڑ پکش کا جواب آئے گا پرتکری آئے گی تو اور ساپ ہو جائے گا اس سے وہ سنتوشت نہیں ہے بلکل لیکن آپ نے ذکر کیا پورے دیش میں ایسی تمام گھٹنائیں ہوتی ہیں بہت سارے ادھاران ہمارے سامنے ہیں اگر فانسی کی اگر ہم بات کریں 2004 کا واقعہ یاد ہے جب دھنانجا چچڑزی نام کے شخص کو فانسی کی سزا ہوئی تھی اس کے بعد تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا ادھاران ہمارے سامنے ہیں کیونکہ اس کے بعد تو لگاتا ریپ کی گھٹنائیں بلاتکار کی گھٹنائیں ہتیا کی گھٹنائیں تو ہو رہی ہیں پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی نربھیا کوئی ٹنکل پھر نہیں ماری جائے گی پھر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کٹھوا ماملے میں بھی جو امید لگائی جا رہی تھی کہ ایک سخت سندیش پورے دیش میں جائے گا اور جس طریقے سے اس پورے ماملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ سبوت مٹانے تک کی کوشش کی گئی ہے اور پوری طریقے سے اس اپرات کو چھپانی کی کوشش کی گئی ہے یعنی یہ جگھنیا اپرات کی شنی میں پورا کا پورا جو یہ گھٹنا کرم ہے وہ آتا ہے اس کے باوجود بھی آپ نے بھی ذکر کیا جو ساجی رام تھا اس نے اپنی عمر کا حوالہ دیا تھا فانسی کی سزا کو لے کر اور اس کی بات تو اب کہیں نہ کہیں اب صحیح بھی ثابت ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو لمبے وقت سے دو ہزار چار میں جو ایک ادھارن میں نے آپ کو دیا اس کے بعد تو کوئی بڑا ادھارن فانسی کا ہمارے سامنے نہیں ہے تو سوال تو پھر اٹھے گا ہی کیونکہ دیش میں گھٹنا ہے تو اس کے بعد لگاتار ہوئی ہے اس سے بھی بڑی گھٹنا ہے ہوئی ہے لیکن فانسی کی سزا کی مانگ ہر وقت ہوتی رہی ہے لیکن کوٹ کی طرف سے اگر ہم کہیں کہ فانسی کی سزا کا پراؤدھان بہت کم ایسے ماملے ہیں جن میں فانسی کی سزا مقرر کی گئی ہے بلکل اس میں بھی 376 ڈیو اور 302 کے تہت یہ پورا ماملہ ہے جس میں سانجی رام اور ساتھی دیپک اور پرویش کو یہاں پر عمرقیت کی سزا سنائی گئی ہے تو ایسے بھی کوٹ نے کیا مانے رکھے ہیں کیا سبوت ہے کوٹ بھگو بھی جانتا ہے کیونکہ ساری کوپی زب سامنے آئے گی تو اس کے بعد اور کلیر ماملہ ہوگا کہ اس پر کیا کوٹ نے ساکش دیکھے ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو ماملہ ایسا تھا اتنا پیجتہ ہو گیا تھا کہ اسے پتھان کو بھیجنا پڑا راجنیتی اتنی ہو گئی سامپردائک تھا پوری طریقے سے اس پورے کیس کو اس سامپردائک روپ لے لیا تھا اور لوگوں میں گصہ تو دیکھائی گیا تھا لیکن یہ کیس ایسا تھا جس میں جم کا راجنیتی ہوئی اور یہ کیس کیا ہم کسی بھی کیس کو لیں یہاں پر راجنیتی شروع ہو جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے جو ماملہ جب بھارت کے باہر بھی اس ماملے کو اٹھایا گیا تھا اور شرمناک بتایا گیا تھا اور اس کیس میں بھی اگر پیڑت پکش آج بھی یہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے وہ آگے کوٹ میں جائے گا تو اس سے سوال اپنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کو کھویا اور اس طریقے سے کھویا کہ وہ اس سے ابھی بھی اوپر نہیں پایا آپ ان کے ماباپ سے بات کریں گے تو یہی سامنے آئے گا کہ ابھی بھی ان کے سامنے ہو منظر بھول نہیں پا رہے ہو کوئی بھی نہیں بھول پا رہا ہے شاید پورا دیش بھی نہیں بھول پا رہا ہے اور اس پر بات بھی اگر آج یہاں پر جو پریبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آگے کوٹ میں جانے کے ضرورت پڑے گی دوسری بات یہی جس طریقے سے ہم بات کریں شنکر کی یہاں پر جو آروپی ہے سانجی وہ خود یہ بول رہا تھا کہ میری عمرہ ہو گئی ہے اب مجھے فانسی کی سزا نہ دی جائے جس کی پوری طریقے سے آلوچنا ہو رہی تھی اور ایسے میں اب اسے عمرہ قید کی سزا دی گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے مسئلے پر آگے کیا کاروائی کی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے گھٹنایں رکیں گی کیا اس کا آخری وہ ہے کیا سخت قانون ہے کہ یہ جب جو بھی آروپی ایسی گھٹنا کو انجام دینے جاتا ہے تو شاید اسے کچھ سو خوف ہو سوچنے سے پہلے یہ کیا مان سکتا ہے کیسے اسے بدلہ جائے گی ابھی بھی سوال وہیں کا وہیں ہیں بلکل یہ سوال وہیں کا وہیں ہیں اور ہر بار جب ایسی گھٹنائے ہوتی ہے دیپالی تو ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ سزا ہوگی اور سب مل کر پہل کریں گے اس پر لیکن دیش میں آج بھی تمام ایسی گھٹنائے ہو رہی ہیں علی گھڑ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہیں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے اس پورے معاملے کو کس طریقے سے اس پورے معاملے نے پورے دیش کو ایک بار پھر سے ہلا دیا تھا گھٹوا میں ہوا اس کے بعد پورے دیش میں پردشن ہوا اس کے بعد تو تمام ایسی گھٹنائے ہوتی رہی یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ ریپیٹیشن ہوتا رہا ان گھٹناؤں کا اس کے باوجود بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ سخت قانون ہونے کے باوجود بھی اپرادیوں میں آروپیوں میں خوف نہیں ہے بلکل کیونکہ سزا کا پراؤدان تو فانسی بھی ہے کئی جگہ پر لیکن باوجود اس کے کئی آروپی تو ثبوتوں کے ابھاؤں میں چھوٹ تک جاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم ثبوتوں کے ابھاؤں پر چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ اب اس سے کہا اجاز پکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر راج نیتی بھی حاوی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر کتنے بھی ماملے دیکھے گئے ہیں وہ سرکھوں میں آتے ہیں میڈیا کے سرکھوں میں آتے ہیں اور ایک بحث کا وشہ بھی بنتے ہیں اور تھوڑے دن بعد یہ ماملے تھنڈے ہو جاتے ہیں ابھی تازہ ایکزامپل لیں ابھی آج UPKCM یوگیاد دیتنات نے بیٹھک لی ہے اور انٹی سکوائیڈ رومیو گٹھن کیا گیا ہے جون سے یہ پورا سکوائیڈ کام کرے گا جب سرکار آئی تھی تب بھی سکوائیڈ کام کر رہا تھا لیکن جب گھٹنا ہو جاتی ہے تب بھی کیوں جاگتی ہے ساری سرکارے اس سے پہلے کیوں سرکارے ایک ساتھ کیوں نہیں ملتی ہیں جہاں پر یہ کیس جیسے آتا ہے وہ دوسری پارٹی پر آروپ لگانا شروع کر دیتی ہیں اتر پردیش پر نام آیا تو اتر پردیش پر بی جی پی کانگریس پر آروپ لگاتی رہ گئی راجستان کی ماملے کو لے کر مدھر پردیش کے ماملے کو لے کر لیکن جس طریقے سے مدھر پردیش میں پھر بھی پہلے تھوڑی سی ایک نظیر پیش کی تھی پاس ٹریک کوٹ میں یہ ماملہ گیا تھا پشلے دو تین کیس آئے تھے جس پر پازی کی سزا سیدھے دی گئی تھی تو شاید تھوڑا سا اس پر لگام لگ سکتی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس پر ہمیشہ راجنیتی ہوتی رہ گئی اور دوسری بات جیسے اس ماملے میں پولس والوں کو پانچ سال کی سزا دی گئی ہے ان کی کارشیلی پر سوال اٹھا تھا سبوت مٹائے تھے تو ایسے میں پولس والوں کی کارشیلی پر بھی سوال اٹھتا ہے ان کو سسپینٹ کر دیا جاتا ہے اور ماملہ وہی رفا کا دفع ہو جاتا ہے اب ایسے بھی یہ ہے کہ کیا اس پر صرف راجنیتی ہوتی رہے گی یا پھر اس پر اور کڑے ایکشن لیری کی ضرورت ہے ہر اور سے صرف پیڑک پکشے سے نہیں بلکہ انہی جو بچاتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور اس طریقے کے ماملے کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں ہی چلنا چاہیے اور اس کے بعد سخص سے سزا دینی چاہیے شاید تب ہی اس کا ایک اگزامپل سیٹ ہو پائے گا بلکل اگزامپل سیٹ ہونا چاہیے کیونکہ دیش کی بیٹیوں کا سوال ہے مہیلاؤں کی سرکشہ کا سوال ہے اور رازنیتک دل جب ستہ میں آتے ہیں تو بار بار یہی ایک چیز دورائی جاتی ہے کہ مہیلہ سرکشہ ان کا پرمکھ ایجنڈا ہوتا ہے اور پرشاسن کو بھی پولیس کو بھی